لوگوں کے احساس ہیں میری کوشش رہے گی کہ میں آپ کے لئے سماج کے الگ الگ حصوں کی تصویر پیش کروں جو ہمیں ایک صحیح سوچتے آج کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے آج پورے پچپن سال بیٹ چکے تھے مجھے اس جگہ پہ رہتے ہوئے نہ کوئی کام اور نہ ہی کوئی اپنا تھا میرا سردیوں میں آج سورج دکھائی دیا سوچا چھت پہ جا کے بیٹھا جائے سورج کی گرمی میں کب میری آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا ارے میں اپنے بارے میں بتانا تو بھولی گئی میرا نام امریک ہے آج بن کیا جی بھر کے سو جاؤں پتہ نہیں کتنے سال بیٹ چکے تھے مجھے جی بھر کے سوئے ہوئے سوتے ہوئے ایک سپنا ہمیشہ مجھے دن کرتا تھا کہ میری گود میں بچے کھیل رہی ہیں میرے نزدیک میں کتنے لوگ کھڑے ہیں خوب شور شرابہ تھا پر جب بھی آگ کھلتی تو کوئی نہیں تھا میرے پاس وہ صرف سپنا ہی تھا مجھے سرکاری نوکری سے ریٹائر ہوئے کچھ ہی دن بیٹے تھے اس لئے سما بھی جلدی سے نہیں کٹ رہا تھا کرو تو کیا کرو گھر میں سکھا رام کافی تھا کام کرنے والی بھائی بھی تھی اس لئے روز مرا کی کاموں سے چھٹی تھی میری لوگوں کے گھر میں میرے جیسی عورتوں کو ناتی ناتن کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھنا پر میری جھولی تو کھالی اس کا کارن بھی تھا کیونکہ میں نے تو کبھی شادی ہی نہیں کروائی اکیلی رہتی تھی میں ماں باپ بھی چل بسی میرا ایک بھائی تھا جو ویدیش میں رہتا تھا یعنی کہ زندگی کا ایک عرصہ میں نے اکیلے ہی نکال لیا تھا اور آنے والی زندگی کو کٹنے کی تیاری کر رہی تھی میں میں آج بھی جب اپنے عطید کی طرف دیکھتی ہوں تو خود کو کوستی ہی رہتی ہوں کہ کاش کاش میں وہ اپنا غلط فیصلہ بدل دیتی تو شاید آج میرا یہ حال نہ ہوتا میری بھی اپنی فیملی ہوتی کودی میں بچہ کھیل رہا ہوتا میرا پتی میرا خیال رکھتا بس اس ایک غلط فیصلے بھی میری زندگی ہی بدل کر رکھ ڈالی تھی مجھے آج بھی یاد ہے اپنے بچپن کا سما گاؤں میں سب ملکے رہتے تھے کوئی شور شرابہ نہیں میری عمر بھی لڑکپن والی تھی بچپن والا پیار ہو گیا تھا مجھے سب کچھ ٹھیک تھا دیپ بھی مجھے پیار کرتا تھا کھیلتے کھیلتے کب ایک دوسرے کو چاہنے لگے پتہ ہی نہیں چلا پورے گاؤں میں گھومنا مستی کرنا اس سمیں کوئی فکر بھی نہیں تھی جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو لوگوں کی نظروں میں آ گئے گاؤں والوں نے باتیں بنانی شروع کر دی باتیں گھر والوں کے کانوں تک پہنچیں کرے تو کیا کریں پھر کالج پڑھنے کے لیے چلے گئے کہانی اور آگے بڑھ گئی یہ سما وہ تھا جب ایک دوسرے کے ہو جاتے ہم کیونکہ اس وقت تو زیادہ تر گھر والے لڑکیوں کی شادی جلدی کر دیتے تھے یہ بات جب میں نے دیپ کے ساتھ کی تو اس نے کہا کہ میری ایک چھوٹی سی بات مانے گی دیپ کہتا کہ تو میرے بھگوان کا نام لے اور اس سمیں میں نے بھی کہہ ڈالا تو بول اللہ بس اس دن کے بعد تو جیسے ایک دوسرے کی ایگو ہی ہمیں لے بیٹھیں نبو آیا اور نہ ہی میں نے اس کا کبھی حال جانا دیکھتے دیکھتے دن نکلی اور سالوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے اس نے ایک بار بھی مڑ کے مجھے نہیں دیکھا دونوں کی سوچ نے ایک دوسرے کو دور کر دیا تھا پر اب زندگی کی موڑ پر جب میں اکیلی کھڑی ہوں تو سوچتی ہوں کہ شاید میں اس کی بات مان لیتی تو میں آج شاید اس کی بیوی کہلاتی پر سمیں کو جو منظور آج رہ گئی ہوں اکیلی آپ کا کئی بار ایک فیصلہ آپ کی زندگی پر بھاری پڑ جاتا ہے بس اب دن اور راتیں اس کی سوچ میں ہی نکلتی تھی کیونکہ اور کچھ نہیں تھا میرے پاس سوچنے کے لیے مجھے آج بھی اس کی یادیں تنگ کرتی تھی کاش کاش وہ دن واپس آ جائے یہ حساس میرے دل میں تھا ایک دن اپنی سوچوں کے ساتھ ہی میں گھر سے نکلتی ہوں سیر کے لیے پتہ نہیں کیا ہوا اچانک آنکھوں کے آگے اندھیرہ جھا گیا کب سڑک پر لیٹ کے ہی پتہ ہی نہیں چلا آنکھ کھولی تو میں نے خود کو اسپتال کے بیٹ پر دیکھا ڈاکٹر سے پتہ چلا بی پی کم ہونے کی قارن میں اس جگہ پہ پہنچے تھی اور اوپر سے عمر کا تقاضہ بھی تھا پوچھنے پہ پتہ چلا کہ میری ہی عمر کا آدمی مجھے وہاں پر چھوڑ کر گیا تھا علاج کے بعد میں گھر آ جاتی ہوں ایک دن سوچا جس نیک آدمی نے میری اس دن مدد کی ہے چل جا کر اس کا شکریہ دھا کیا جائے نہیں تو کون آج کے سمیں میں کسی کی مدد کرتا ہے میں کچھ فل لے کر چل پڑتی ہوں ڈاکٹر کی طرف سے دیئے ہوئے اس پتے کی اور گھنٹی بجائے آواز آتی ہے آیا میں جب نظر اس کے چہرے پر گئی تو آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹی ہی نہیں دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں وہ میرا دین تھا پر وہ مجھے دیکھ کر حیران نہیں ہوا اس نے اندر آنے کیلئے کہا پانی کا گلاس روسوئی سے لے کر آیا اور کہا امریک اب صحیح ہے تو میں نے پوچھا اتنے سال کہاں تھا تو مجھے ملنے کیوں نہیں آیا مجھے کہتا کاش کہتا کہ کاش اس دن زد میں آ کر سمجھ جاتے کہ تیرا ملنا تیرا ساتھ ہم دونوں کے لئے کتنا ضروری تھا میں اس دن کے بعد کسی کا ہو نہ سکا تو ملی نہیں بس زندگی کے اٹھاون سال ایسے ہی اکیلے نکال دئیے اس دن جب تو سڑک پر گری تو تیرا چہرہ دیکھ حیران رہ گیا آج بھگوان نے مجھے تجھ سے ملوا دیا ہے یا کرشما ہی ہو گیا پر وہاں سے میں چلا گیا کہ تو کیا سوچے گی میرے بارے میں پر مجھے امید تھی کہ ڈاکٹر سے پوچھ تو ایک بار میرے تک ضرور پہنچے گی شکریہ کرنے کے لئے اور سچ میں آج دعا بھی گئی میں نے پوچھا دیپ سے کہ کوئی نظر نہیں آ رہا اس نے کہا تیرے جانے کے بعد ہی اکیلہ ہو گیا تھا میں نے کبھی شادی ہی نہیں کروائی یا سن کے ایسا لگا کہ آج میرا پیار مکمل ہو گیا ہے اس دن کے بعد تو ہم نے کبھی دھرم کی بات نہیں کی اور نہ ہی میں نے اس کو اللہ بولنے کے لئے کہا ہم دونوں کو سمجھ آ چکے تھی اس دن ہمارے بھگوان نے نہیں ہمارے اہنکار اور زد نے الگ کیا تھا آج اسی کرش میں نے ہمیں ملوا دیا دور رہ کے بھی ہمارا پیار پروان چڑھا انتظار کے پل ختم ہو چکے تھے آج میں اور دیپ اکٹھے رہ رہی ہیں ہمارا سمیں اچھا نکل رہا ہے ہمیں دھرم نے جدان نہیں کیا تھا یہ سمجھ آ چکی تھی ہمیں کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں مجھے آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی کوئی کہانی ہے جس کو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے love23land at gmail.com پر میل کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کریں اور ریڈ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جس سے ہر روز میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں میری کہانیوں کو زیادہ سی زیادہ لائک کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سسکرائب کر بن جائیے love23land پریوار کا حصہ آپ کی لائکز کمنٹ شیئر مجھے اور بھی اچھا لکھنے کی پریڈ نہ دیتے ہیں loveland دل سے بائی نیلو